ہلو ویورز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ٹیک ہوم میں آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید آج بغیر کسی تمہید کے آج آپ کو میں نے بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس سوی گیس پہ استعمال ہونے والا چولہ ہے اور جیسے کہ سردیاں ہیں سوی گیس کی اکثر جو ہے شارٹج ہوتی ہے پاکستان میں تو آئیے میں آپ کو بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر کہ آپ نے اپنے اسی چولے کو جو ہے وہ لپی جی گیس پہ چلانے کے لیے کیا کرنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں ہم تک ویڈیو ہماری جو ہے آسانی سے پہنچا کر تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو ناظرین یہ دیکھیں یہ چولہ اس وقت جو ہے جس سوی گیس پہ چلنے والا چولہ ہے میں نے اس کو لپی جی سلنڈر کے ساتھ لگایا ہے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ اگر آپ سوی گیس والے چولے کو لپی جی پر چلائیں گے تو اس سے آپ کی کیا اس کے اندر ریزر بنے گا یہ دیکھئے یہ جو ہے اس وقت یہ سوی گیس اس کے جیٹ جو ہے سوی گیس کا ہے اور یہ دیکھیں جو لپی جی پہ ہے اس کی آگ جو ہے وہ بھی لال ہے یہ ایک تو برتن کالے کرے گی دوسرا جو ہے اس کا پریشر بہت زیادہ ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے یہ میں نے باندھ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک جیٹ ہے اس کو جیٹ کہتے ہیں یہ عام جو ہے چلے والی جو گیس والے جو لپی جی بیجتے ہیں ان کی دکان پر سے یہ آپ کو بیس روپے کا ملتا ہے بہت آسان طریقہ ہے چلہ کسی بھی قسم کا ہو چاہے وہ کچن ہو بوالا چلہ ہو وہ بھی اسی طرح چینج کرنا اس کا اتنا مشکل کام نہیں ہے کسی اگلی ویڈیو میں اس کو بتائیں گے یہ سادہ چلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کی آپ نے یہ اٹھا دیا اب یہ گرم ہے تو میں اسے پلائر سے اٹھا رہا ہوں اب آپ دیکھیں کہ اس کے جگہ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک چلے کے اندر ایک نٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بولٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے اندر کر کے یہاں پہ تو آپ نے اس کو اگر یہ نیچے والی سیٹ سے کھولتا ہے تو آپ دیکھیں یہ چلے کو اٹھ لیا ہے یہ اس کے اوپر ایک نٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اس نٹ کو کھول لینا ہے پلاس بغیرہ سے آپ نے اس کو کھول لیا ہے صرف پانچ سے چھ منٹ لگتے ہیں یہ لمبا جوڑا کام نہیں ہوتا ہے اس کو یہاں سے میں نے اس کے پیچ کو باہر نکال لیا ہے یہ اس کو ٹرنک کیا اور برنر اس کا باہر نکل گیا ہے اب آپ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں یہ جیٹ لگا ہوا ہے آپ اس کا سراغ دیکھیں یہ بہت زیادہ کھولا ہوتا ہے سوئی گیا اس کا اور جو الپی جی کا سلنڈر کا ہے وہ باریک ہوتا ہے جتنا زیادہ باریک ہوگا اتنا پریشر ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اس بازار والے جو آپ کا میں پہلے اس کو کھول دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس سکریو رہا ہے اچھا ہے تو اوکے اگر نہیں ہے تو پلائر سے یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے احتیاط سے حصہ پکڑنا ہے بڑے آرام سے یہ کھل جاتا ہے اس میں کوئی وہ دمبا چھوڑا کام نہیں ہے صرف جس دو تین چار منٹ کا کام ہے آپ کو چھلا لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے کھول دیا ہے اس کا سراغ آپ گار سے دیکھیں اس کا سراغ کافی جو ہے بڑا سراغ ہے اس کے بعد یہ میں نے نیا لگانا ہے آپ دیکھیں دونوں کو سراغ میں آپ فرق دیکھیں یہ سراغ یہ جو اس کا سراغ ہے نئے والے کا یہ میں نے تھوڑا سا میڈیم خود کیا ہے یہ اس سے بھی باریک سراغ ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا میڈیم کر لینا چاہیے تاکہ آپ کی آگ کا شولہ اچھا رہے تو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے یہ کھول دیا اس کو لیا اسی طرح آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ نے یہاں پہ اس کو لگا دیا پلائر سے ٹائٹ کر لیں جب آپ سکریور ایسے زیادہ زور نہیں لگانا بس یہ رک گیا ختم ہو گئے اس کے بعد آپ نے یہ برنر لیا برنر کو آپ نے پہلے اس کے اندر ڈالا واپس آپ نے یہاں ڈال لیا یہ یہ ہم نے اس کو واپس ڈالا اس کو واپس ہم نے قصدین ہے اس کو پیچ بگر رکھا کے جی تو ناظرین یہ دیکھئے یہ میں نے اس سے دوبارہ فٹ کر دیا ہے ٹوٹل تین سے چار منٹ کا کام ہے یہ والا میں نے اس کا جیٹ نکال دیا ہے ٹوٹل بیس روپے کا جیٹ ہے بازار آپ چولا لے کے جائیں گے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا آپ وہاں پہ جائیں گے دو سو روپے وہ آپ سے مصری لے لے گا تو آپ اپنے گھر میں گیس کا سلنڈر بھی اس کے سال لگا ہوا ہے میں نے اس کو نہیں ہٹایا صرف سوچ آف کیا ہوا ہے اب ہم اس کو چلا کے یہ تھوڑی سے آگ کھول لی یہ دیکھئے اب اس کی آب آگ دیکھیں اب اس میں نیل گو زیادہ نیلی ہے اور اس میں آب کا برطن کالا نہیں ہوگا آگ بہت زیادہ نہیں ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھنا آگ اس کے جو ہے سلنڈر کی آگ کی تپش جو ہے اس بہت زیادہ ہوتی ہے سوئی گیا سے دیکھنے میں کام ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر تور رکھا آپ نیچے دیکھیں پوری آگ پھیل رہی ہے اور نیلی آگ ہے لال آگ نہیں ہے تو یہ آپ نے جب آپ اگر اس سے سوئی گیا اس والے ہی جیٹ کے اوپر چلا دیتے ہیں سلنڈر والے کو تو آپ کی جو آگ ہے وہ ریڈ کلر کی آتی ہے جب آپ برطن رکھیں گے تو کالا ہوگا اور جب آپ کھولیں گے سلنڈر کا پریشز زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے نہاں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں سے میں دوبارہ ریویو کر دیتا ہوں اپنی بات کو کہ آپ نے جیٹ لینا ہے یہاں سے اس کو اٹارنا ہے بندر کو جیٹ لگانا ہے اور اس کو ٹیٹ کر دینا ہے جیٹ کا سراغ جو مارکٹ سے ملتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے آپ اسے تھوڑا سا کھولا کر لیجئے میڈیا تو ویورز آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ طرح ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ